بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو ایک خوبصورت موٹیویشنل سٹوری کے اوپر بیسٹ ہے جس کا عنوان ہے 3 لافنگ مانکس یعنی کہ پرانے وقت کی بات ہے کہ چائنہ کے ایک گاؤں میں 3 لافنگ مانکس رہتے تھے ان کا کام کیا ہوتا تھا ان کا کام صرف یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک گاؤں سے نکلتے تو دوسرے گاؤں میں چلے جاتے جس گاؤں میں بھی جاتے وہ اس کا ایک مین جو اڈا ہوتا تھا وہاں پر جا کے کھڑے ہو جاتے اور وہاں پر اپنے نرالے انداز میں ہنسنا شروع کر دیتے اور ان کا ہنسنے کا انداز اس قدر نرالہ اور شاندار تھا کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کر ہنسے بغیر نہیں رہ پاتا تھا جب وہ ہنسنا شروع کرتے تھے تو اردگرد کے لوگ جہاں کہیں پہ بھی ہوتے تھے جہاں تک ان کی آواز پہنچتی تھی 3 لافنگ مانکس کی تو سارے لوگ ان کے اردگرد آ کر کے اکٹھا ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ مل کے ہنسنا شروع کر دیتے تھے وہ نہ تو کسی کو کوئی درست دیتے نہ کسی سے کوئی بات کرتے ہر وقت ہر کوئی ان کو صرف ہنسنے ہی دیکھتا تھا یعنی ان کا کام ہی یہی ہوتا تھا ایک گاؤں سے ہنسنے ہوئے نکلنا تو جب سارے ان کے ساتھ مل کر ہنسنا شروع کر دیتے تو وہ وہاں سے چپ کر کے نکل جاتے تو کسی دوسرے گاؤں کی طرف رخ کر لیتے یعنی کہ وہ بہت ہی سادہ لوگ تینوں کے تینوں تھے ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جس گاؤں میں وہ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں اس گاؤں میں ان میں سے تینوں میں سے ایک سادو کی موت ہو جاتی ہے اردگرد کے علاقے میں جو ہے وہ گم کی لہر جو ہے وہ دور جاتی ہے اب سارے لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے ان کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی ان کو روتے ہوئے نہیں تھا دیکھا تو سب لوگ صرف اور صرف ان کے دکھ میں ایک تو شریک ہونا چاہتے تھے دوسرا سب لوگ جو ہے وہ ان کو یہ دیکھنا چاہتے تھے ان کے بارے میں کہ وہ روتے بھی ہیں یا نہیں ہیں تو جیسے ہی لوگوں کا حجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تو وہاں پر پہنچ کر لوگوں نے ایک عجیب کیفیت دیکھی وہ زاروں کے تار رونے کی بجائے بہت زیادہ انچی انچی جوہے وہ ہنس رہے تھے جیسا ان کا ممول تھا تو وہاں گاؤں میں موجود جو ہے ایک سمجھدار شخص جو ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا یہ تو آپ کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کے مردے پر آپ کو دھک نہیں ہوا تو اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی ان سادووں کو بولتے ہوئے نہیں تھا سنا تو اب وہ دونوں سادو جو ہے وہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم اس گاؤں کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں اس نے ہم سے عمر رسیدہ ہو چکے ہیں تو کیوں نہ شرط لگائی جائے کہ ہم میں سے پہلے کون مرے گا تو اس نے شرط لگائی تھی کہ پہلے میں نے مرنا ہے آج یہ وہ شرط جیت گیا ہے ہم اپنی ہار اور اس کی جیت کے اوپر جو ہے وہ ہنس رہے ہیں تو چائنا میں ایک رواج تھا کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ دفنانے سے پہلے نہلایا جاتا تھا اور نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور اس کے بعد ان کو جلا دیا جاتا تھا مگر اس سادو نے یہ وسیعت کی تھی کہ اس کو نہ تو نہلایا جائے اور نہ ہی اس کے کپڑے تبدیل کیے جائے اس کو ایسے ہی جلا دیا جائے اس کی وسیعت کے مطابق لوگوں نے ایسا ہی کیا اس کو ایسے ہی جلا دیا جیسے ہی اس کو جلایا گیا تو ہر طرف جو ہے وہ پٹاہ کے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہر طرف ان کو جو ہے وہ روشنی ہی روشنی ان پٹاہوں کی نظر آتی ہے تو سب ان دونوں سادو کے ساتھ مل کر ہنسرہ شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ایک سیکھ تو ہمیں ضرور ملتی ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کو اس قدر بنا لیں کہ لوگوں کے لیے آپ حسی کا سمان مگھیر سکیں اگر ہم ان کی خوشی کا سبب نہیں بن سکتے تو ہمیں ان کو کوئی دکھ پہنچانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ خوش ہیں جائے ان سے کہ ہم حسن کریں ہم ان کی خوشی میں مزید اضافہ پیدا کریں جزاکرہ